اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سجیشنز ٹو ریزولف دا بلوچستان ایشو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بلوچستان کے جو خدشات تھے اور سی پیک کی سیکیورٹی کے بارے میں ہم نے ڈسکسشن کی تھی آج ہم اسی لیکچر کا سیکنڈ پارٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ان سجیشنز پر بات کریں گے جو بلوچستان کے ایشو کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کر دینی چاہیے تو آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا جو ہمارے پاس سٹیپ ہے وہ ہے کہ بریجنگ دا ٹرسٹ گیپ بلوچستان کی جو عوام ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھنا چاہتے نہ ہی وہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ کہ وہ پاکستانی جو حکومتیں آئیں ہیں ان پر وہ ٹرسٹ نہیں کرتی تو سب سے پہلے تو اعتماد کے اس خسارے پر قابو پانا ہوگا جس کا مقصد بلوچستان کے عوام کے دل جیتنا ہے کھلے ذہن پر مبنی مذاکرات کے ذریعے مجودہ بہران کا آزالہ اور اس زمن میں یقین کے ساتھ کے اس کا نفاظ ایمانداری اور تعمیل کے ساتھ کیا جائے گا تاکہ آدم اعتماد کو دور کیا جا سکے حکومت کو مقامی لوگوں کی جو نیجی فوجوں کو جابرانہ اور استحصالی نظام کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے یہ ضروری چیزیں بھی ہیں اس کے علاوہ جنگ جوں اور سرداروں پر پابندی ہونی چاہیے جو بلوچستان لیبریشن آرمی کے نام سے اور بھی بہت ساری جو ہماری بلوچستان میں آزادی تحریک پسند جو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف پابندی لگانی چاہیے تاہم اس کو مضبوطی سے اٹھایا جانا چاہیے اس کے لیے حکومت کو پہلے لوگوں کو غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے حقیقی اور مخلصانہ کوششیں کر کے مقامی لوگوں کا اعتماد بھی حاصل کرنا چاہیے لوکل سپورٹ دیکھیں جب تک آپ ہم یا ہماری حکومتیں بلوچستان کی جو لوکل پبلک ہے جنرل پبلک ہے اس کی سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ خطہ ترقی ہی نہیں کر سکتا یہ ترقیاتی مرسوبے میں لوگوں کی شمولیت سے متعلق ہے جیسا کہ ہم نے سی پیک کے کیس میں دیکھا کہ بہت زیادہ جو ان کی جنرل لیبر ہے ورکرز ہیں وہ چائنیز گورنمنٹ کے ہیں تو یہ ترقیاتی مرسوبے میں لوگوں کی شمولیت ہے جو بلا آخر مصبت نتائج لے کر آئے گی سامنے میگا پروجیکٹس اور دیگر ترقیاتی مرسوبوں میں مقامی لوگوں کی شمولیت بیرونی لوگوں کو نوکرے دینے کی بجائے کم ہونی چاہیے کیونکہ جب تک لوکل پبلک کوئی ایمپاورمنٹ نہیں ہوگی ایمپلائیمنٹ نہیں ہوگی تو وہ ملکی ترقی کی خاطر کام نہیں کر سکیں گے اگلا جو ہمارے پاس سٹیپ ہے کہ گرانٹنگ ڈا پرویجنل اٹانیمی جہاں کون پرس رہ جانا تو وفاقی جذبات کو کم کرنے کے لیے حکومت کے اوالین ترجیح انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق سبائی خود مختیاری دینا ہوگی کیونکہ تمام جماعتیں اور طبقات اس چیز پر متفق ہیں بلوچستان کی تمام بڑی جماعتوں کے جو سیاستدان ہیں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ اس میں صوبے کے متعلقہ جو خوشحالی اور امن اور ترقی کے لیے جتنی بھی پلیننگ ہوگی سٹریٹیجی وغیرہ ہو اس کے بارے میں مختلف جو سیاسی پارٹیز کے رہنماں ہیں ان کے ترمیان تفاق کے رائے پیدا ہو دہی علاقوں میں بسنے والے بلوٹو کے لیے بھی کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو قومی دھارے میں لاسکیں اور انہیں مجموعی ترقی میں ایک کارامد کردار مہیا کیا جا سکے کیونکہ شہر کیونکہ جو شہروں کی ترقی کی نشونما ہے وہ اب بھی بہت زیادہ نہیں ہے بلوچستان کے جو شہر ہیں بلوچستان پنجاب کے شہروں کے یا دوسرے سندگویرہ کے شہروں سے تو اس چیز پر زیادہ خاص طور پر کام کرنا ہوگا وفاقی حکومت کو بھی اگلا سٹیپ ہمارے پاس ہے لا ان آرڈر سیٹویشن دیکھیں صوبے میں امن و ایمان کی صورتحال کو بہتر براتے ہوئے حکومت کی یہ جو ہے نا پہلی ترجیح ہونے چاہیے کہ وہ کچھ سٹیپس کرے جو کچھ قدم اٹھائے کچھ کمیٹیوں کو تشکیل ہو وہاں پر لا ان آرڈر کی سیٹویشن کو مینٹین کرنے کے لیے یہ لوگ سرمایہ کاروں اور خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ اور موضوع جو ہوتا ہے نا موضوع وہ بنانا چاہیے تاکہ باہر سے جو انویسٹر آئے وہ سیف فیل کرے اس خطے میں رہ کر مقامی لوگوں کی شکایات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے مذاکرات کے ذریعے بات سیدھ کا حل نکالا جائے امن و امان کی پہالی کے لیے جتنی بھی لا انفورسمنٹ انجنسیز ہیں ان کو خاص طور پر ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ بلوچستان کی سلامتی کی صورتحال کو مزید بہتر بنا سکیں تیکنگ لوکل سردار انٹو کانفیڈنس دیکھیں بلوچستان میں جو ہے رہا سرداری نظام ہے قبائلی نظام ہے وہاں پر عوام ان کی بات ان کو فالو کرتی ہے اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اکبر بکٹی جیسے نواب وہی سردار جتنے بھی تھے لوگ ان کی خاطر کسی بھی حکومت سے ٹکر رہنے کے لیے تیار ہوتے تھے ابھی بھی وہاں پر اس نظام کا بڑا نفاظ بڑے نضبوطی سے جڑے پکڑ رہا ہے قبائلی رہنما بلوچستان کی جو پولٹیشنز ہیں پولٹیکس ہے اس کا جتنے حصہ ہیں اس لیے ان بلوچستان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں داخلی حکومت کو یا پھر بفاقی حکومت تو ان کو ان رہنماوں کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے حکومت کو ان کی دارچمندی تجربے اور اثر و رسوخ کا بہترین اور مصبت استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ زیادہ اس کی طرح کو بہتر سمجھتے ہیں بنسبت ایک ایسے بیروکریٹ کی ایک ایسے سسٹنر کمیشنر کی ایک ایسا افیسر کی جس کی وہاں پر تائناتی بلکل نہیں ہوتی ہے اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے اور ان کی اجتماعی طاقت حکومت کے لیے طاقت کے بہت بڑا ذریعہ بھی بن سکتی ہے چاروں طرف اور ہر طرح ہر سطح پر اس چیز کی مشابرت ہونی چاہیے صبح بھار میں پہلے دینی مدارس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ بلوچستان میں بڑھتے ہوئی انتصاب پسندی کو کنٹرول کیا جا سکے تاکہ بلوچستان کے عوام کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کیا جازکیں اور زیادہ زیادہ سنتیں اور ایکسپورٹ پرموشن پروسسنگ زون وغیرہ بھی قائم کیے جانے چاہیے تاکہ یہ خطہ ترقی کرے وکیشنل ٹریننگ فار لوکلز دیکھیں جتنی بھی انڈسٹری لگا دی جائے اگر وہاں کی لوکل جو ہمارے پاس پاپولیشن ہے وہ پیشہ ورانہ جو مہارکتے ہیں جو سکلز ہیں ٹیکنیکل اگر وہ نہیں ہیں ان میں تو وہ اس خطے کی ترقی کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے لیے موضوع نہیں ہوگی کیونکہ پھر سکلڈ لیبر لینے کے لیے ہمیں باہر کسی صوبے سے یا باہر کسی ملک سے ہمیں لیبر کو مگوانا پڑتا ہے گوادر بندرگاہ کی بات کریں دیکھیں اقتصادی اور تریک طور پر پاکستان کا ایک بہت ہی اہم پلیٹ فارم میں جہاں سے پاکستان کو بہت زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے بندرگاہ کے حوالے سے انتہائی سخت سکیورٹی کو فول پروف سکیورٹی کو یقینی بنے آ جائے جہاں زیادہ ہنر مند افراد مزدوری اور افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے گوادر کے ساتھ سوبے کے دیگر حصوں میں بھی متعدد پیشہ ورانہ تربیت والے شاکھیں اور انسٹیٹیوٹس قائم کرنے چاہیے جس طرح کے پنجاب میں وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں وہ سٹوڈنٹس کو ہر عمر کے لوگوں کو پیشہ ورانہ تربیہ دیتے ہیں یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تعلیم کا فروغ جو میاری تعلیم کا بھی ہے وہ مختصر و طویل عرصے کے لیے ہمیں پیڈ کورسز میں ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے موجود نہ کیا جائے یہ حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہوگا کرنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں یہ وہ سٹیپس ہیں جو ایک گورنمنٹ ہماری گورنمنٹس کو لینے چاہیے تاکہ ہمارا جو ملک ہے یہ ترقی کی طرح بننے ایک سٹیبل سٹیٹ کے طور پر سامنے آئے تو اس کے لیے ان سٹیپس پر عمل کیا جانا چاہیے تاکہ جو ایک ایسا صوبہ جو رکوے علیان سے بہت بڑا صوبہ ہے اور وہاں پر مادری وسائل بہت زیادہ ہیں تو وہاں کی عوام کو اپنے قومی ترقی کے دھارے میں داخل کرنا بہت ضروری ہے موسیقی